شہر میں کرونا سے بچاؤں کے لیے ویکسینیشن کا عمل جاری چھٹی کے روز بھی شہریوں کی بڑی تعداد ویکسین لگوانے ایکسپو سینٹرز پہنچی پچاس سال سے زائد عمر کے افراد کو ویکسین صبح دس سے تین اور شام ساڑھے آٹھ سے بارہ بجے تک لگائی جارہی ہے والٹن ویکسینیشن سینٹر میں بھی ویکسینیشن کا عمل جاری لاہول کے مزید پندرہ علاقوں میں سمارٹ لاؤگ ڈاؤن لگانے کا معاملہ نوٹیفکیشن کے باوجود سمارٹ لاؤگ ڈاؤن کا نفاظ نہ ہو سکا عوان ٹاؤن، فیز ٹو، پی سی ایس آئی آر سوسائٹی، گلدشت ٹاؤن، امیر الدین پارک اور پیراغان میں نقل و حرکت جاری ایمپیریل گارڈن، ای بلاؤگ تاز پورا سکین، سی بلاؤگ گرین سیٹی، ڈی ایچ اے فیز ٹری اور فیز فائی ویس بلاؤگ اسلام پورا ساندھا میں بھی سمارٹ لاؤگ ڈاؤن کا نفاظ نہ ہو سکا چند علاقوں میں سمارٹ لاؤگ ڈاؤن متعدد میں ایسو پیس کی دھزیاں اڑائی جانے لگیں اچھرا اور چنگی عمر صدو بازار میں خریداروں کی بھرمار خیلوں سے بھرے بازار میں خریداری جاری دکاندار شٹر گرا کر مال بیشنے لگے چونگی عمر صدو بازار میں کفریج پر دو دکانداروں کی سیٹی فاری سو کی ٹیم سے تلف کلامی خریدار اور دکاندار ایسو پیس کی خلاورزی کرنے میں مصروح کرونا کے بڑھتے کیسز زلعی انتظامیاں پولیس اور پاک فوج مشتر کا کارروائی کرے گی کمیشٹرز کی ہدایات پر پولیس اور فوج کے گشت کے لیے تائیناتیاں ہوں گی آئی جی کے حکم پر پولیس ٹیموں نے مطالقہ کمیشنرز کو ریپورٹ کر دی کرونا کی حملوں میں تیزی لاہور میں میٹرک اور انٹر کی کلاسز ایک بار پھر معتر ہفتے میں دو دن بھی کلاسز نہیں ہوں گی تعلیمی اداروں کو غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دیا گیا سکول ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ سے نوٹیفکیشن جاری کالیج اور یونیورسٹیز بھی بند صرف آن لائن کلاسز ہوں گی موسم تبدیل ہوتے ہی ملیریا اور ڈینگی کے خلچات بڑھ گئے طبی ماہرین کہتے ہیں ملیریا کی علامات ڈینگی بخار سے مماسلت رکھتی ہیں یہ مرز مکمل طور پر قابل علاج بن چکا ملیریا پر قابو پانے کے لیے عالمی دارے صحت کی گائیڈ لائنز پر عمل کرنا ہوگا اوش ربا مہنگائی روز بروز جاری غریب آبام کے لیے چکن کھانا بھی مشکل ہو گیا مرگی کا گوش سات روپے مہنگا فی کلو قیمت تین سو چونسٹھ تک جا پہنچی سارمی انڈے ایک سو چھاسٹھ سے ایک سو پینتالیس روپے فی درجن ہو گیا گوالوں نے دودھ کی قیمت بڑھا دی فی کلو دودھ ایک سو تائیس روپے کا کر دیا دودھ کی نئی قیمت مقرر کرنے پر دودھ فروشوں کا پریس کلپ کے باہر اعتجاز ایک سو تائیس روپے کلو دودھ لے کر سو سے کم میں کیسے فروخت کریں دودھ فروشوں کا ظلائی انتظامیہ سے دودھ کی قیمت مقرر کرنے کا مطالبہ گولفن اہلکار بھی ٹک ٹاک استعمال کرنے لگے اہلکاروں کی ٹک ٹاک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرن ویڈیو پولیس ٹیشن مانگا منڈی میں بنائی گئی کچھ عرصہ قابل بھی مانگا منڈی پولیس ٹیشن کی ویڈیو وائرل ہو چکی سپیکر پنجاب اسمڈی چودری پرویز الہی کی گوونہ پنجاب کی رہائشگاہ آمد چودری پرویز الہی کی چودری محمد سرور سے اہم ملاقات پنجاب کے سیاسی معاملات پر تبادل ہے خیال مسلمی کاف کے تحفظات کے بارے میں بات چھی جانگیر ترین ہم خیال گروپ کے پنجاب میں معاملات پر بھی گفتگو دونوں رہنماوں میں مل کر معاملات حل کرنے پر اتفاق قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان دادر آزم کا ایک اور احزاز ٹی ٹونٹی کرکٹ میں تیز ترین دو ہزار رنز بنا لیے دادر آزم نے داون انیج میں دو ہزار رنز مکمل کر کے ویراد پولی کا ریکارڈ بھی توڑ دیا دادر آزم ٹی ٹونٹی رینکنگ میں دوسرے نمبر پر موجود پی سی بی کا نیا سٹرکچر سابق ریکٹرز کی خدمات لینے کا فیصلہ نائنٹی سٹی کرکٹ ایسوسییشن کی کوچس کی تائیناتی کی جائے گی صبحی ایسوسییشن میں بھی کوچس سے استفادہ حاصل کیا جائے گا سابق ٹیسٹ انٹرنیشنل فرس کلاس کرکٹرز کی تائیناتی ہوگی کوچس سے تیس اپریل تک درپاس تے تلق اور لاہور کی زہرہ نے بزنس میں بڑا نام کنا لیا فولز کی تیس سال سے کم عمر کاروباری شخصیات کی فیرست میں نام شامل برطانیہ میں کاروبار کے چرچے دنیا بھر سے فرنچائزز کے لیے سو سے زائد درپاس تے محصول ہو جاتے ہیں موسیقی